سرگودہ چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری کے اگزیکٹوی ممبران نے دو ہزار اکیس بائس کے لیے نئی کابینہ کا اعلان کر دیا بانی صدر شیح آسف اقبال کے ہمراہ سینیا نائب صدر حورم شویب نائب صدر چودری عبدالجببار اپنے فرائز سر انجام دیں گے سرگودہ چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری آفس میں اگزیکٹوی ممبران کے نومیں اجلاس کا آغاز تلابت کلام پاک سے کیا گیا اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بانی صدر شیح آسف اقبال نے سینیا نائب صدر امجد محمود بٹی اور نائب صدر شیر شیردل کی دو ہزار اکیس اور بائس کی کابشو کو سراہا اور زبردہ سرفاز میں حراج تحسین پیش کیا شیح آسف اقبال نے بتایا کہ سرگودہ چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈسٹری کو پانچ نومبر دو ہزار بیس کو لیسنس ملا جو حکمت پاکستان، مزارت تجارت، ڈی جی ٹی او، ہیسی پی سی سے ریجسٹرڈ اور ایف بی سی سی آئی سے وابستہ ہے سرگودہ میں پہلی آل پاکستان چیمبر آف سمال ٹریڈرز ایس ایمیز کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا سفارتی وفوت ملاقاتیں ترکی کے صفیر، ملیشیا کے صفیر، ایران کے صفیر، اوائی سی کے صفیر، یوکرین کے صفیر سے ملاقاتیں بھی کی گئیں انہوں نے کہا کہ ایف بی سی سی آئی پاکستان سپین بزنس کانسل اور پاکستان بلجیم کانسل کا قیام عمل میں بھی لیا گیا ایف بی سی سی آئی سے مہرجحال، مارکی اسوسییشن، بیکولائٹ انڈسٹری کے مسائل کے حل کے لیے نشاندہی بھی کی گئی فرنیچر پاکستان اور جینز اینڈ جولری ٹریننگ سینٹر کو دوبارہ کھولنے کے لیے چیرمنٹ ایفٹا سے میٹنگ بھی کی گئی اس موقع پر سینیا نائب صدر امجد محمود بٹی نے کہا کہ چیمبرز کے وفد نے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا یو ایس ایڈ نسٹ یونیورسٹری سے ملاقاتیں بھی کی ڈرائی پورٹ سربودہ کے افتتاہی تقریب میں حسوسی شرکت کی اجلاع سے حتاب کرتے ہوئے نائب صدر شیر شیردل نے کہا کہ سربودہ چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے پلیٹ فارم سے ہم نے دوسری آل پاکستان چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹری ایس ایمیز کانفرنس کا انعقاد گورنر ہاؤس لاہور میں کیا اجلاع سے بزراء کی میٹنگ سمیڈا ڈیفٹی گورنر اسٹیٹ بینک یونیورسٹی آف سربودہ کی ڈی ایف ڈی پی او ڈی سی او آر پی او سے انتظامی معاملات پر ملاقاتیں بھی کی گئیں شعبہ ہواتین کی بہتری کے لیے مختلف سیمینارز کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں حاصل طور پر بیوٹی سیلون جیمز اینڈ جولری اور بوتیک سے وابستہ ہواتین شامل ہیں اجلاس میں اگزیکٹیو ممبران رضوان افتحار بلاد زفر امتیاز آمن ڈوگر نصار علی محمد شہزاد حرم شعب چودری عبدالجبار انام اللہ بڑائش محمد وسیم چودری منیر حسین محمد شہزاد اور چیمبر کے موزز ممبران شریک تھے اس موقع پر حتاب کرتے ہوئے نوم انتحب سینئر نائب صدر حرم شعب نے کہا کہ ہم علاقہ میں سنتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے تاکہ علاقہ میں کاروبار کے مواقعہ فراہم ہو سکیں نائب صدر چودری عبدالجبار نے کہا کہ سرگودہ چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ انڈسٹریز زلہ سرگودہ کو دوسرے ترقی یافتہ ازلاقی صاف میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے اس موقع پر نوم انتحب سینئر نائب صدر حرم شعب نائب صدر چودری عبدالجبار اور اگزیکٹری ممبران کو ہار پہنائے گئی اور مبارک بات پیش کی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیبہ ٹین نیوز سرگودہ